الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے اور تفصیلی کلام بیان کیا گیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو ابلیس کو قیامت تک کے لئے محلت دی اور ساتھ ہی یہ وعید بھی بیان کر دی ہے کہ جو شیطان کی اتباع کرے گا اس کی اطاعت کرے گا کہنا مانے گا اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے اس لئے ہم بارہا یہی بات کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم کمزور لوگ ہیں نفس و شیطان سے مقابلے کی اتنی طاقت ہم میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے بطاقادہ بشریعت کے بھی کبار گناہ ہو بھی جاتے ہیں لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ ہم ہتیار ڈال کر گناہوں والی زندگی کو پسند کر لیں اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کے بندے کمزور ہیں اس لئے اس نے توبہ کے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر کبھی انسان سے بطاقادہ بشریعت پہلی بات تو گناہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمت اور طاقت ہونی چاہیے لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراں انسان اس کا احساس کر کے اس پر نادم ہو شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ ہمیں رجوع کر لے تو اللہ تعالی نام عامال سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کامل توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس گناہ کو اس کے نام عامال سے مٹا دیتا ہے جن فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے ان فرشتوں کو بھلا دیتا ہے جس مقام پہ گناہ کرتا ہے اس مقام کو بھلا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ بروز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی بھی گواہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ورنہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے چیزیں گواہی دیں گی جہاں گناہ کیے تھے وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ تعالی جب کوئی توبہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اللہ کے رحمت کا دروازہ توبہ کے ذریعے کھٹ کھٹ آتا ہے تو اللہ تعالی دروازہ کھول دیتا ہے اس کو رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس کے خلاف تمام گواہیاں ختم کر دیتا ہے تو اب اتنا مہربان رب ہو جس نے ساری نعمتیں دیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود جب ہم سرکشی کرتے ہوئے نافرمانی کا راستہ اختیار کریں تو ایسا نہیں کہ جیسی نافرمانی ہمیشہ کے لیے ہمیں لانتی کر دیا نہیں وقتی طور پر ہم اس کی رحمت سے دور ضرور ہوتے ہیں لیکن جیسے رجوع کرتے ہیں اس کی رحمت پھر آگے بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے تو اتنا پیارا رب کہاں ملے گا اتنی عظیم نعمت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ سوچئے میں بارہا آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے مسلمان یہ بہت بڑی بات ہے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا ہے اہل محبت میں سے رکھا ہے ہم نبی سے نفرت نہیں کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں کہنا بہت ساری قومیں نبی کے زمانے میں پیدا ہوئیں نبیوں کو دیکھا لیکن نبیوں سے نفرت رکھی انہوں نے اتاعت نہیں کی بلکہ قتل تک کیا ہے بہت سے ایسے قومیں بھی گزری ہیں لیکن ہم اپنے نبی سے محبت رکھنے والے ہیں الحمدللہ تو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوادہ مسلمان بنایا اسلام دیا قرآن اتا فرمائے اپنی معرفت اتا فرمائے اپنے سب سے پہرے رسول کے عمت میں پیدا کیا پھر جسمانی آزا کو دیکھ لیں پھر دیگر نعمتوں کو دیکھ لیں اور اس کے باوجود ہم دشمن شیطان کا کہنا مانیں اس کے باوجود پھر اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جب رجوع کریں اسی طریقے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی جیس سے دس سال پہلے تھی تو یہ اس کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے موقع بار بار زندگی میں نہیں آتے اگر خدا نہ خواستہ دروازہ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام نے دستک دے دی اور فرشتے آگئے کہ حضور پر سیڑ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دست دست کیجئے موتہ پہنچی کے صاحب جان واپس کیجئے تو پھر کیا فائدہ اب ایسی ہی آگلے جو آیتیں سورہ نحل میں اللہ تبارک پر تعالیٰ نے موت کے وقت کے کچھ حوال ذکر کیے ہیں اور پھر جہنم کی وعید بیان کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالِمِي أَنفُسِهِمْ وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے ویسے تو مفسرین نے یہ فرمایا کہ اپنی جان پر ظلم کرنا یہاں پر جو ہے مراد کفر اختیار کرنا ہے کہ جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے اور شرک میں مبتلہ لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو کافروں کے حق میں آیات نازل ہوئیں ان کے بارے میں بھی ان کے روشنی میں اپنا احتساب کرے اور اچھی طرح غور تفکر کرے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ایمان میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے شیطان کو ضرب لگا دیتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا انجام ہمارا بھی ہو جائے تو الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ غَالِمِي أَنفُسِهِمْ وہ کے فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے فَأَلْقَوُ السَّلَمَا تو اب وہ سلامتی کے طرف آئیں یعنی مراد یہ ہے کہ جب جان نکالنے لگتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال بنتی ہے جیسے یہ اب سلامتی کے طرف آنا چاہ رہے ہیں تو لہٰذا وہ کہتے ہیں مَا كُنَّ نَعَمَلُ مِنْ سُوْئِن کہ ہم تو کچھ برائی نہیں کرتے تھے یعنی اپنے چیزوں سے انکار کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہم تو برائیوں سے سلامت تھے ہم تو کفر و شرک سے پاک تھے بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہے تھے یعنی جھوٹ مد بولو تم اب فوراں سے پیشتر اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم دوسرے گروہ میں داخل ہو جائیں حزباللہ میں داخل ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو فَلَبِئْسَ مَثْوَلْ مُتَكَبِّرِينَ تو یہ مغروروں متکبرین کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ساری زندگی مزاق میں مستی میں کفر میں شرک میں مبتلہ رہیں جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے بظاہر غیر مسلمین کو موجودہ دور میں زیادہ نعمتوں سے نوازہ ہے بظاہر ایسا نظر آتا ہے یعنی حقیقتاً تو ہم زیادہ نعمت میں کہ ہمارے پاس اسلام ہے میں ظاہری نعمتوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک عام ذہن جس کو نعمت سمجھتا ہے کہ ان کے پاس خوبصورتی بھی ہے لمبے قد کارڈ بھی ہیں غزائیں خالص اور فضائیں پاکیزہ اور جدید ایجادات میں ہم سے بہت آگے اور غلبہ دنیا بھی انہی کے پاس اور طاقت اور ٹیکنوجی بھی انہی کے پاس لیکن اس میں وہ مگن اور مستی میں مبتلہ ہیں جب ان کی موت کا وقت آئے گا پھر ان کو احساس ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا پھر وہ چاہیں گے کہ ہم اب دوسری طرف آنے کی کوشش کریں لیکن پھر ان کی بات نہیں سنی جائے گی اس لئے ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن جو ان لوگوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں غیر مسلمین سے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کامیاب لوگ ہیں تو یہ آرزی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی اصل ہے دائمی کامیابی اور وہ مرنے کے بعد ہوگی اور وہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس لئے کسی قسم کے احساس سے کم تری میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں بالکل اپنے اسلام کو اپنے ملک اعتبار سے یا کسی اور جہد سے اپنے آپ کو معمول سمجھنے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ اور تکبر میں بھی نہ آئیں لیکن ایک اتمنان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں پر بہت بڑی فوقیت اور بہت بلندی عطا فرمائی ہے قیامت کا دن قابل دید دن ہوگا جس میں آپ ایک طرف کھڑے ہوں گے اور یہ جو جدید ترقیوں کرنے والے ہیں یہ سر جھکا کے مجرمین کی لمبی لائنیں لگی ہوں گی اور ان کو چن چن کر جہنم میں پھیکا جا رہا ہوگا اس وقت پھر ہم ہو سکتا ہے کہ ہمارے سر نہیں تو ہمارے دل سجدہ شکر میں گر جائیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بڑا شکر ہے کہ تُو نے مسلمان بنایا تھا یہ زندگی دیکھیں ابھی ختم ہو جائے گی چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال ہم میں سے ہر ایک اتنی زندگی گزار کے جا رہا ہے اب تو قیامت بھی بہت قریب ہے اس کی چھوٹی تقریباً تمام علامات پوری ہو چکی ہیں بڑی علامتیں باقی ہیں اور وہ بھی چند سو سال کے اندر امید ہے کہ پوری ہو جائیں گی امید ہے تو کیونکہ بڑی بڑی چھوٹی علامتیں ساری پوری ہو چکی ہیں بس پھر اب قیامت آئی آئی اس لئے تھوڑی سی حمد رکھنی چاہیے اسلامی پابندیاں بری محسوس ہونے لگتی ہیں یہ غلط ہے حمد رکھیں اور آخرت پہ توجہ رکھیں انشاءاللہ کامیابی اخربی اور حتمی آپی کی ہے تو اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کو تمام حقیقت حال نظر آنے لگتی ہے ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے جب کافر پر بھی غنود کی تاریوتی نا موت کی یا غرغرہ موت کا آتا ہے تو پھر اس کے اوپر سب چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں حق اور باطل بالکل واضح سامنے آ جاتا ہے لیکن پھر واپس پلٹ نہیں سکتا ہے انسان اس کے بعد شدید پشتاوا ہے ندامت ہے اور شدید ترین سخت موت ہے اور اس کے بعد پھر آخرت میں یہ جہنم میں ٹھکانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے تو یہاں پہ ایک سبب بیان کیا گیا کہ کفر میں زندگی گزارنا شرک میں زندگی گزارنا جہنم میں دخول کا سبب ہے لیکن ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھاگے ہوئے مفرور لوگوں کی زندگی گزارتے رہیں تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت پھر ہمیں احساس ہو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا تھا اور پھر ہم پلٹنے کی کوشش کریں اور فرشتے ہمیں یہ جواب دیں کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا وقت گزر چکا ہے اگلے آیات کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کچھ قوموں کا ذکر فرمایا اور پھر ان کے لئے جہنم کی وعید بیان فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا عَرَدْنَا أَن نُحْلِكَ قَرْيَةً اور جب ہم کسی بستی کو حلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم کسی قوم کو حلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں پر جو رئیس ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان پر احکام بھیجتے ہیں پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں یعنی ناحق راستے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے یعنی اللہ کا وعدہ کہ اگر یہ نافرمانی کروگے تو عذاب آئے گا تو پھر وہ تسلسل سے ان کو محلت ملتی رہتی ہے لیکن وہ نافرمانی کے سلسلہ نہیں چھوڑتے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے کہ اگر نہیں چھوڑوگے تو عذاب نازل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر ہم اسے تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں مکمل طور پر تباہ کر کے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے پاس نبی بھیجے ہیں اور پیغام بھیجا ہے انہیں پیغام دیا جاتا ہے اور وہ قوم اس پیغام کو نہیں سنتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کے لئے خاص احکام نازل فرماتا ہے جب نیچے سے اوپر تک سب نافرمانی میں امتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ قوموں کو تباہ کرتا ہے اور فرمایا کہ وَقَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوحِ اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی امتوں کو کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِرًا مَصِيرًا اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے اور انہیں دیکھنے کے اعتبار سے کافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ دیکھتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِ لَتَعَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا اور جو شخص جلدی والی کا ارادہ کرے تو ہم اس کو جلد اتا کر دیتے ہیں جلدی والی دنیا کیونکہ دنیا جلد ملتی ہے اور آخرت دیر میں ملتی ہے یقین لازمات ہے آخرت کے جو انامات ہیں وہ تو مرنے کے بعد حاصل ہوں گے بلکہ عالم برزخ میں زندگی گزار کے جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد پھر حاصل ہوں گے تو بہت طویل ہے آخرت دنیا جلدی حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس جلدی والی کا ارادہ کرے یعنی دنیا کا ارادہ کرے ہم اس کو اسی میں جلد اتا فرما دیتے ہیں مَا نَشَعُو جسے ہم چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں لِمَنْ نُرِيدُ اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّم پھر اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں يَسْلَوْحَ مَضْمُمًا مَدْحُورًا وہ اس میں مضمت کیا ہوا اور دھکے کھاتا ہوا جائے گا مضمت معنی اس کو برا بھلا کہہ کہہ کے فرشتے داخل کریں گے تو جس کو برا بھلا کہا جائے اسے کہتے ہیں اس کی مضمت کر دی گئے اور مضمت معنی جس کو دھکے مار مار کے داخل کیا جائے تو یہ تو اب غور فرمائیں کہ اس میں چند باتیں بڑی قابل توجہ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پچھلی قوموں کے احوال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو اجتماعی عذاب سے کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا اے حبیب اللہ تعالی کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور انہیں اجتماعی عذاب میں مبتلا کر دیں یہ نہیں ہو سکتا تو ہمارے نبی کریم کا صدقہ ہے الحمدللہ اور اس سے ہر ایک فیضیاب ہو رہا ہے کافر مشرق منافق مرتد مسلمان نیک بد نبی کریم کی برکت سے اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے اجتماعی عذاب کو اٹھا لیا ہے ونہ پچھلی قوموں نے جو جو گناہ کیا آپ جانتے ہیں کسی نے کیسا گناہ کسی نے قراب کی سمکہ کسی نے اور نابطول میں کمی کسی نے اللہ تعالی کی جو پیدا کردہ اونٹ نہیں تھی اس کو ضائع کیا تو اللہ تعالی نے اجتماعی عذاب نازل کیا اور یہ تباہ ہو گئے پوری پوری امتیں مٹ گئی لیکن یہ امت قیامت تک باقی رہے گی کیوں ہمارے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئیے لیکن پچھلی قوموں سے درس حاصل کریں کہ پچھلی قوموں میں اللہ تعالی نے ایسے ہی کیا کہ پہلے اپنے نبی کو بھیجا اور ان کو احکام وغیرہ دیئے اور خاص طور پر ان کے بڑوں کو احکام دیئے دیکھیں اب اس میں بڑوں کا ذکر کیوں اللہ نے فرمایا خوشحال بڑوں کے پاس احکام بھیجے انہوں نے نہیں مانے تو عذاب نازل ہوتا ہے وہ اس لیے کہ جتنا نچلہ طبقہ ہے یہ اکثر اپنے اوپر والوں کے تابع ہوتا ہے جب اوپر والے بگڑتے ہیں تو وہ نیچے والوں کو سملنے نہیں دیتے ہیں جیسے پچھلی قوموں کے اندر اگر ایک سردار ہے اس کے غلام ہیں تو غلام ایمان قبول نہیں کر سکتا سردار روک لیا کرتا تھا اسی طرح طاقتور جو تھے وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ کمزور لوگ نبی کی طرف چلے جائیں گے تو نبی کی اسٹریٹ پاور بڑھ جائے گی افرادی قوت میں زافہ ہوگا تو ہماری طاقت جاتی رہے گی تو وہ اپنا پورا پیسہ اپنا زور ان کمزور لوگوں کو اپنے قریب جمع رکھنے کے لئے خرچ کیا کرتے تھے اور اس طرح لاکھوں کی گمراہی کا سبب بنتے تھے اس لئے اللہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے خوشحال ان کے بڑوں کے پاس احکام بھیجتا ہے پھر ان احکام کو نظر انداز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے تو اگرچہ ہماری یہ امت اب مکمل طور پر تباہ نہیں ہوگی لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی وبال بھی نہیں آئے گا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر کا سرپرست قوم کا حاکم مریدوں کا پیر شاگردوں کا استاد اسے ان سب کو ہم سب کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے جب بڑے بگڑتا ہے بڑے بگڑ جاتے ہیں چھوٹے بگڑتے ہیں حاکم ہی مطلب کرپٹ قسم کے ہوں تو نیچے کرپشن پھیلتی چلی جاتی ہے گھر کا سرپرستی سست ہو اور اللہ کی عبادات سے اور شرع احکام پر عمل پیرا ہونے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہو تو بچے تو بدرجہ اولا نافرمان پیدا ہوں گے پیر ہی فاسق فاجر ہے پیر ہی صحیح طریقے سے قوم کی صلاح نہیں کر سکتا تو مرید کیوں کام کرے گا اگر ایک استاد ہی غلط قسم کے نظریات کا حامل ہے غلط عداد غلط کردار غلط اخلاقیات کا حامل ہے تو شاگردوں میں بھی یہ نحوست ضرور منتقل ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے ٹھیک ہو جائیں تو چھوٹے ٹھیک ہوتے ہیں تو اس لیے جتنے بھی ایسے اللہ نے کسی کو مقام عطا فرمایا کہ اس کے ماتحت کچھ افراد ہیں اسے چاہیے کہ بڑی احتیاط کریں کیونکہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کوئی بڑا خطا کرتا ہے اس کو دیکھ کے نیچے جتنے لوگ خطا کریں گے ان سب کا وابال اس کے اوپر ہوگا اور اگر یہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور نیچے والے اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کے لئے ثواب جاریہ ہوگا ایک باپ اگر فجر میں اٹھ کر اپنے زوجہ کو بھی اٹھاتا ہے بچوں کو اٹھاتا ہے وہ سوئیں تو ان کو ہلاتا ہے انہیں بستر سے اٹھاتا ہے وضو کرواتا ہے نماز پڑھواتا ہے ساروں کی نماز کا ثواب اس کو ملے گا اور اگر وہ خود پڑھواتا سو رہا ہے اور گھر والے اس کے سونے کے عرصے حوصلہ افضائی پا کر وہ بھی پراؤں پھیلا کر سو رہیں اس پر سب سے زیادہ وابال ہوگا انشاءاللہ زندگی رہے تو نقص پورا ہمیں مزید اس پر کلام کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربی اللہ میرا رہا نوما کوئی اور